حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو نصیت کرتے ہوئے بیان فرمایا کہ پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں کے آنے سے پہلے غنیمت سمجھو پانچ قیمتی چیزوں سے فائدہ اٹھا لو پانچ قسم کی بڑی رکاوٹیں آنے سے پہلے سب سے پہلی نصیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی کہ لوگوں اپنی جوانی کو غنیمت سمجھو بڑاپا آنے سے پہلے اپنی جوانی کی قوت کو طاقت کو اللہ تعالی کی رضا کے اندر خرچ کرو کہیں ایسا نہ ہو کہ بڑاپا آ جائے تمہارے جسم کے اندر طاقت ختم ہو جائے پھر تمہیں افسوس کرنا پڑے دیکھ لو لوگ کلبوں کے اندر جا کر نائٹ کلبوں کے اندر جا کر اپنی جوانیاں کس طرح تباہ و برباد کر رہے ہیں جو بڑاپا آ جائے گا پھر افسوس کرتے پھریں اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو نصیت کیے لوگوں جوانی کے قدر کرو اور جوانی کی عبادت اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے کیونکہ جوان آدمی سب سے بہتر طریقے سے اللہ تعالیٰ کے عبادت کر سکتا ہے اپنی آخرت کو سوار سکتا ہے اپنی دنیا کو سوار سکتا ہے دوسری نصیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی کہ اپنی صحت و تندرستی تو اپنی صحت و تندرستی کے زمانے کو بیماری آنے سے پہلے پہلے گنیمت سمجھو آدمی صحیح سالم ہے اس کے ہاتھ صحیح ہیں اس کے پیر صحیح ہیں اس کی آنکھیں صحیح ہیں اس کا مو صحیح ہے اس کا پورا وجود صحیح ہے تو وہ جیسے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے رکو صحیح کرتا ہے سجدہ صحیح کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے جتنا چاہتا ہے اتنا وہ کھڑا ہو جاتا ہے جتنے دیر چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہو کے عبادت کر سکتا ہے دیکھ لو ہسپٹل میں جا کر کتنے لوگ لیٹے ہوئے ہیں جن کے جسم کے اندر نقصان پیدا ہو گیا ہے ان کے کانوں کے اندر آزان کی آواز جاتی ہیں لیکن وہ مزید جانی سکتے ہیں پیروں کے اندر خرابی آگئی کسی کی پیٹ کے اندر خرابی آگئی ہے کسی کے پیٹ کے اندر خرابی ہے کسی کے سر میں خرابی پیدا ہو گئی کسی کے ہاتھ بیر میں خرابی پیدا ہو گئی آدمی بہت ساری نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے تیسری نصیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ بیان فرمائی کہ اپنی مالداری کو غنیمت سمجھو فقر و فاقہ آنے سے پہلے مالدار ہو پیسہ ہے دولت ہے لاؤ خرچ کرو اللہ تعالیٰ کی رضا کے اندر اپنی آخرت کو بناو نیکیاں کماؤ لیکن یہاں تو مسئلہ کچھ اور ہے جب لوگ مالدار ہوتے ہیں پیسہ آتا ہے دولت ان کے پاس آتی ہے گھمنڈ اور تکبر بھی آ جاتا ہے اور گھمنڈ اور تکبر کے نشے کے اندر آ کر دولت کے نشے کے اندر آ کر وہ اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں اپنے خدا کو بھول جاتے ہیں بڑے سیٹھ ہیں بڑے مالدار ہیں پانچ وقت میں سے ایک وقت بھی نماز نہیں پڑھتے مگر مالداری کا نشہ ہے ہم نے دیکھا ایسے لوگوں کو جن کے پاس پیسہ تھا دولت تھی دکان تھی کاروبار تھا ایک حادثہ پیش آیا سارا کا سارا چلا گیا ہے روڑ پر آ گئی تو لوگوں اپنے مالداری کے زمانے کو گھنیمت سمجھو فائدہ اٹھاؤ اس سے اپنی آخرت کو بناو چوتھی نصیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی کہ اپنے خالی اوقات کو گھنیمت سمجھو مشغولیت سے پہلے خالی وقت کا ہونا یہ اللہ تبارک و تعالی کی بہت بڑی نعمت ہے خالی وقت کے اندر آدمی جیسے چاہتا ہے نیکی کماتا ہے دیکھو ان لوگوں کو جو مشغول ہو چکے ہیں اتنے مشغول ہو چکے ہیں کہ آخرت سے بلکل ہی دور جا چکے سارا ٹائم انہوں نے دنیا کے اندر لگا دیا کاروبار کے اندر لگا دیا ان کے پاس ٹائم ہی نہیں نماز پڑھنے کا مسجد میں آنے کا ان کے پاس ٹائم ہی نہیں دکان چلا رہے ہیں فیکٹری چلا رہے ہیں کاروبار چلا رہے ہیں پیسہ کمارے ہیں اتنے مشغول ہو گئے کہ اپنے خدا سے گافل ہو گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ لوگوں اپنے خالی اوقات کی قدر کرو موقع ہاتھ سے نکل جائے گا تو افسوس کرتے پھر ہو گئے پھر افسوس کرنے کوئی فیادہ نہ ہوگا پانچویں نصیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی کہ اپنی زندگی کو گنیمہ سمجھو موت آنے سے پہلے پہلے جب تک تم اس زمین کے اوپر چل رہے ہو جب تک تم زندہ ہو تب تک تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کر سکتے ہو استقفار کر سکتے ہو نیکیاں کما سکتے ہو اللہ کی رضا حاصل کر سکتے ہو لیکن جس دن تم اس زمین کے نیچے چلے گئے اس دن تم چیکھیں مارتے رہ جاؤ گے تمہارے پاس کچھ نہیں رہے گا پھر تم اللہ تعالیٰ سے دعا کرو گے یا اللہ ایک مرتبہ اوپر بھیج دے ایک مرتبہ دوبارہ موقع دے دے ہمیں اور پھر دیکھیں ہم آپ کی کیسی کیسی عباد کرتے ہیں کتنی عباد کرتے ہیں پھر افسوس کے علاوہ کوئی اور چارہ باقی نہیں رہے گا اور یہ ایک ایسی حدیث ہے کہ اگر آدمی اس حدیث کے اوپر عمل کر لے مکمل طور پر تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی دنیا بھی سور جائے گی اس کی آخرت بھی سور جائے گی موسیقی موسیقی